اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَا بُدُونَ کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو یہ دونوں مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے جو اللہ تعالیٰ نے قانون نازل فرمایا ہے نماز پڑھنے کا عبادت کرنے کا کفر سے بچنے کا تو یہ بھی اس کے مکلف ہیں جس طرح انسان خطا کرتا ہے اس طرح یہ بھی خطا کرتا ہے جس طرح انسان پرہیزگار ہیں جس طرح جنات میں بھی پرہیزگار ہیں ان میں بھی اچھے لوگ ہیں ان میں بھی مسلمان ہیں ان میں بھی کافر ہیں ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اسی طرح مسلمان ان کے ہاں بھی سیاستدان ہوتے ہیں اب وہ بھی اس پہ حیران ہوتے ہوں گے ہمارے سیاستدانوں کو دیکھے وہ ان کے مکر کو دیکھ کے حیران ہوتے ہوں گے ایسا نہیں کہ وہی مکر کرتے ہیں بلکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہے تو انسان بھی مکر کرتا ہے انسان بھی جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ شیطان کے علاوہ ایک نفس بھی تو ہے نا جس نے خود شیطان کو گمراہ کیا شیطان تو عبادت گزار نہیں تھا لیکن اس کے اندر حسد آیا تکبر آیا کہ مجھے آگ سے بنایا جیسے آپ پہلے بات ہو رہے ہیں آگ سے مجھے بنایا اس کو مٹی سے اب اس کی دلیل ہی غلط تھی اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں آگ سے ہوں میں بہتر ہوں یہ مٹی ہے مٹی مجھ سے بہتر نہیں ہے حالانکہ مٹی آگ سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے جیسے وہ مناسہ بتا رہے تھے کہ جو